کیمپ ابھی کامیاب کو کامرانی کی طرف پہنچ چکا ہے الحمدللہ ہمارا دوستوں کے خریب ہجامہ کرنے کیلئے لوگ یہاں پر انٹری کروا چکے ہیں اور کئی لوگ ابھی انٹری کروا رہے ہیں تو میں تمامی میرے سب سے پہلے دوستو اے باپ لپے گروپ کے سب ذمہ دار اور عرفات کرونے کی ذمہ دار اور کٹ کٹ گیٹ کے ذمہ دار ان تمام کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا یہاں پر ساتھ دیا اور کٹ کٹ گیٹ کے تمام ان کے ساتھی جتنی بھی ان کا گروپ ہے یہ ہمیشہ اس سے پہلے بھی میں ان کے کیم میں آیا تھا یہ ہمیشہ گریبوں کی مدد کرتے ہیں گریبوں کے لیے کیم لیتے ہیں کبھی آنکھوں کا کیم کبھی پورے باڈی کا چیکاب ہمیشہ اشپاک ایکٹیویٹیز کرتے رہتا تو میں اپنی جانی سے اپنی فیملی کے جانی سے اشپاک کو جمیل خان کو دہے دل سے مبارک بات دیتا ہوں کہ ہمیشہ گریب کے ایسے ہی کام آتے رہے گریب کے ایسے ہی کام کرتے رہے اور اپنے علاقے میں ہر ایک کے مدد کرتے رہنا جو بھی مدد کرتا ہے اللہ اس کے مدد کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ آتا ہے ایسا میں کہتا ہوں لیکن عرفات کے جتنی تیم ہے الحمدللہ اور لپیک گروپ ہے ان کے ساتھ اشپاک کا یہ لوگوں نے اللہ کے کرم سے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ کام جو یہ جو ہے تو ہر وقت ہر وقت ہر ٹائم جو ہے تو حضر رہتے میری بس یہ ان سے بزارش ہے کہ اللہ جو ہے تو ان کو قوم کا جذبہ یہ یہاں کے جو ایریے کے بچے کافی لوگ یہاں پہ جو ہے تو صبح سے خدمت دے رہے تو جو لوگ نام رکھتے وہ چیز یہ بھی دیکھ لیں کہ بچے کس طریقے کے کام کر رہے ہیں اور ان کا ہمیں مبارک بات میرے طرف سے اور پوری گروپ کے طرف سے مبارک بات ان کے لیے نگر سیو کے لیے میں ان کو بہت بہت نوارک بات دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ نگر سیو کے لیے ان کے نام کے بہت ابھی چرچے چال ہوئے ہیں میں جو ہجابہ کیام یہاں پر لیا ہے پہلی بار میں نے میری لائف میں دیکھا ہوں کہ کے پی تھیراپی یہ جو لوگ یہاں پر کر رہے ہیں میں نے مولانا سے پوچھا انہوں نے اس کے پاس سال کا experience ہے جتنے بھی بلاکیج ہے سمجھے ہارٹک اس کو پرابلم ہے نس چوکب ہے کہیں نس دھبی بھی ہے اس کے لیے جو انہوں نے کے پی تھیراپی رکھی ہے میں نے ٹیکنولوجی پہلی بار دیکھا لیکن اس سے کہیں لوگوں کو فائدہ ملے گا میں اشپاک کو مبارک بات دیتا ہوں جمیل ہمارے بھائی کو مبارک بات دیتا ہوں اور کٹ کٹ گیٹ کے تمام ان کے ساتھی جتنی بھی ان کا گروپ ہے یہ ہمیشہ اس سے پہلے بھی میں ان کے کیام میں آیا تھا یہ ہمیشہ گریبوں کی مدد کرتے ہیں گریبوں کے لیے کیام لیتے ہیں کبھی آنکھوں کا کیام کبھی پورے باڈی کا چیک اپ ہمیشہ اشپاک ایکٹیویٹیز کرتے رہتا تو میں اپنی جانی سے اپنی فیملی کے جانی سے اشپاک کو جمیل خان کو دہے دن سے مبارک بات دیتا ہوں ہمارے نصیر یہاں پر ہے کبھی نوجوان ساتھی اور کٹ گھنکے نے بھی اطراف کے لوگ ہے یہ اس کا فائدہ ہوگا رہے ہیں اور اللہ تعالی ان کو فائدہ پہنچائے گا ایسا میں کہتا ہوں اور پھر ایک بار اشپاک نے یہاں مجھے بلایا ہمت افضائی کی گلپوشی کی میں اشپاک کا جمیل خان کا شکریدہ کرتا ہوں اور تہے دل سے ان کو دعا دیتا ہوں کہ ہمیشہ ہو گور گریب کے ایسے ہی کام آتے رہے گور گریب کے ایسے ہی کام کرتے رہے اور اپنے علاقے میں ہر ایک کے مدد کرتے رہنا جو بھی مدد کرتا ہے اللہ اس کے مدد کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ آتا ہے اس میں کہتا ہوں پھر ایک بار اشفاق کو مبارک بات دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اشفاق بھائی کا اور ان کے گروپ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا فری کیم برینج کریں اور اس کیم کے ذریعے سے یہ ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ سنت کو ہم فری میں زندہ کریں کوئی ایسا میں نے پہلا کیمپ میں میرے زندگی کا میں نے اتنے سارے کیمپ کیا لیکن میں نے پہلے ایسا بھی فری کیمپ نہیں کر آج یہ میرے زندگی کا پہلا فری کیمپ ہے الحمدللہ بہت خوشی ہوئی یہ کیمپ کو کرتے ہوئے اور بہت اچھا لوگوں کا بھی سپورٹ ملے اور ان کے گروپ کا بھی بہت اچھا سپورٹ ملے اور یہاں پر ہمارے جمیل شاہب اور افسر خان صاحب ہنے لوگوں نے بھی آ کر اس گروپ پہ چاہایا مبتر بھی اس کیمپ کے اوپر چاہا چان لگا دیئے ایک تو فری کیمپ ہے اوپر ختمت قلب کے نیے سے جو کیمپ کیا گیا اب ہجامہ کیمپ کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو بیماریاں پہل رہی ہیں جیسے کہ آگ کے مز ہے اس سے یہ ہجامہ کرنے سے سارے بیماریاں علم دلیلہ خور ہو جائے ہم ایلو پیٹی کے اندر اور بہت سارے ایسے ضریفت کے اندر اپن پیسہ خرچ کرتے لیکن اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے جو سنت طریقہ ہے اس سے ہم بہت محروم ہیں ہمارا کیمپ لینے کا اور اشراعہ کیمپ رکھنے کا یہی مقصد ہے کہ لوگوں اللہ کے نبی کے طریقے پہ علاج کرنے والے بن جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کیمپ علم دللہ اتنا سکسس ہوا کہ کہیں ساروں نے ابھی تک بہت اچھے سے کیمپ اور بہت سارے پیشنٹس نے اسے اس کے بعد حاصل کیا ماشاء اللہ میں اشفاق بھائی کو اس کی مبارک بات دیتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ دیر سے شکریہ آزا کرتا ہوں دیتا کرنا ہوں بھائی جے محمد ہے جو کہیں ساما جی کو سیکشنگ سنستہ جو ہے تو گیارہ سال سی کام کر رہی ہے اور اس کا دیکش میں خود ہوں اور اشفاق خان جمیل خان جو ہے یہ اور اس کی پوری ٹیم یہ میرے نیتوت میں جو ہے تو کام کر رہی ہے اور پہلے میں ابھی جیسا ہمارے جو ہے تو بھدیجے نے بتایا کہ بھائی یہ دکھاوا نہیں کرتے تھے لیکن اب دکھاوی پیٹم آج آیا اس لئے جو ہے تو سوشل میڈیا کا معاملہ ہے اس لئے ساری چیز کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں جب کرتا تھا تو دکھاوا نہیں ہوتا تھا لیکن اب دکھاوا ضروری ہو گیا لیکن دکھاوا کے ساتھ کام بھی ہے اور اور انجل کام ہے تو یہ کام جو ہے تو عرفات گروپ ہے جس کو جو لوگ عرفات کارلون کو گھڑے کے نام سے جانتے تھے اور جن کو بھی جو ہے تو یہ بتاتے تھے کہ بھائی عرفات کے لوگ جو ہے تو بھکاو ہے لیکن عرفات کے جتنی ٹیم ہے الحمدللہ اور لبے گروپ ہے ان کے ساتھ اچھپاک کا یہ لوگوں نے اللہ کے کرم سے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ کام جو ہے تو ہر وقت ہر وقت ہر ٹیم سے حاضر رہتے ہیں تو میری بس یہ ان سے بزاریش ہے کہ بھائی اللہ جو ہے تو ان کو قوم کا جذبہ جو ہے تو دین کا جذبہ ان کی دلوں میں رکھے اور جو ہے تو اس کام کے لئے جو ہے تو یہ ہمیشہ آگر ہے بس یہ اپنے دو الفاظ بن کرنا کہیں لوگ اکثر یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بستی پہ نام رکھنے کا کام کرتے ہیں دیگر ایریے میں ہم لوگ جاتے ہیں تو بستی پہ نام رکھنے کا کام کرتے ہیں وہ لوگ بزار گھر سے دیکھئے کہ یہ لوگ کس طریقے کے اور بھی کام کرتے ہیں میڈیکل سیکٹر میں کام کرتے ہیں جیسے آج ہزامہ کیام وہی گروپ نے لیا جن کے اوپر آپ جو ہے تو جن کے ایریے کے اوپر آپ لوگ نام رکھتے ہیں وہ گروپ آج آپ سے زیادہ آگے ہو کر کام کر رہا ہے جیسے عرفات عرفات مسجد عرفات کالونی یہ یہاں کے جو ایریے کے بچے کافی لوگ یہاں پہ جو ہے تو صبح سے خدمت دے رہے تو جو لوگ نام رکھتے وہ چیز یہ بھی دیکھ لیں کہ بچے کس طریقے کے کام کر رہے ہیں اور ان کا ہمیں مبارک بات میرے طرف سے اور پوری گروپ کے طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ جو جس طریقے کے کام کر رہے ہیں اللہ ان کو اور کامیابی دے ترقی دے اور آگے بڑھائے آج ہمارے بچ میں ہمارے میرے کے خریب لو خریبے کے بات پھائیزے محمد اس کے ذمہ دار جناب جمین خان صاحب جو ہمارے محلے کے آن بان اور چھان ہے جنہوں نے پچھلے گیارہ سال سے نہیں بلکہ ہم یہاں پہ پچھلے دو ہزار سے میں رہ رہ رہا ہوں کٹ کر گئے سعودہ گرپ لیری گلی میں دو ہزار سے ان کا اتنا نیٹ ورک اور ان کا ساماجی خدمات اس طرح سے کرے ہوئے انہوں نے کوئی بھی گھر کا بچہ بچہ ان کو جانتا ہے ان سے پہلے ان کے کام کو جانتا ہے انہوں نے ہر کسی کے کام کیے اور ہمیشہ کام کے لیے راک دیکھی انہوں نے ہمیشہ اچھی طرح سے کام کیے اور ان کے فرزن جناب آج پاک جمین خان صاحب یہ بھی بہت اچھی طرح سے ہیں تو ساماجی خدمت کا کام دے رہے ہیں اللہ ان کے لبائے گروپ کو ان سب کو یہ تو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور یہ تو ان کے حاصل اللہ ان کی خدمت کو خبول کر کے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے آگے کامیابی اور ترقی عطا فرمائے اور اس مہار سے ان کے لیے نگر سیوک کے لیے میں ان کو بہت بہت نوارک پاتھ دیتا ہوں کیا انشاءاللہ آئندہ نگر سیوک کے لیے ان کے نام کے بہت ابھی چرچے چال ہوئے ہیں اور الحمدللہ اس میں کامیابی بھی ہوگی سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ فائز محنید سے الحمدللہ ہم نے یہ کیمپ رکھا ہے آج جو کہ الحمدللہ ابھی تو زہر کا وقت ہے لیکن الحمدللہ کیمپ ابھی کامیاب کامیابی کامیابی بہترین کی طرف پہنچ چکا ہے الحمدللہ ہمارا دوستوں کے خریب ہجامہ کرنے کے لیے لوگ یہاں پر انٹری کروا چکے ہیں اور کئی لوگ ابھی انٹری کروا رہے ہیں تو میں تمامی میرے سب سے پہلے دوستو احباب لبائی گروپ کے سب ذمہ دار اور عرفات کرونے کی ذمہ دار اور کٹ کٹ گیٹ کی ذمہ دار ان تمام کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا یہاں پر ساتھ دیا اور آگے بھی انشاءاللہ ہم اس طرح کے جو کیمپ لے رہے ہیں فری اجامہ کیمپ جو ہم نے آج لیا تو آپ سے میں دعا کی درخواست کروں گا کہ آپ لوگ دعا کریں کہ آگے بھی ہم اس طرح کے کیمپ لیتے رہیں اور اور اس کا میں ہمارے محنت سے پہلے جو ہم نے جس نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ بھائی ہجامہ کیمپ بھائی کروانا ہے تو میں ہمارے دوست احباب جناب ریاض بھائی اور عمران بھائی ان کا باپ با شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ یہ اس کا کیمپ کا جو یہ تو ذریعہ بنے اور ہم پچھلے گیارہ سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں میڈیکل سیکٹر میں تو آپ دیکھی رہے ہیں لیکن ہمارے والد صاحب نے کہا کہ اس میں جو یہ تو میڈیا پہ ہم آتے نہیں تھے تو اس کی وجہ یہ تھی ہمارے والد نے کہا کہ ہم دکھاوا نہیں کرتے دکھاوا ہمارے پاس نہیں لیکن دکھانے کا جو مقصد جو بتایا انہوں نے کہ ہم دکھاوا اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر everness پیدا ہو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کے اندر everness پیدا ہو جو ہم یہ کام کر رہے ہیں لوگ دیکھ کے یہ اور کیمپ لگائیں تو ان کو بھی اس کا جو تو عجر ملے گا اور ایسی طرح کہ اگر کیمپ لگا ہے تو ان کے لئے بھی آگے چل کے اچھا جو تو ان کا محصیت جائے گا لوگ ہمیں نام رکھتے ہیں ہمارے محلے کو نام رکھتے ہیں کہ یہاں پر جو تو جھگڑا وغیرہ زیادہ ہوتا نشا پانی زیادہ ہوتا تو لوگ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھئے یہ ہمارا جو محلہ ہے یہاں پر جو لوگ پائے جاتے ہیں یہاں پر اچھے بھی پائے جاتے ہیں برے بھی پائے جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پیٹ پیچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ سامنے جو فرن پر آ کر کام کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم فرن پر بھی آ کر کام کر رہے ہیں اور بیک سپورٹ پر بھی کام کر رہے ہیں تو ہمارے جو نشا مکتبیان کی بھی پچھلے کارکرام ہوئے پروگرام ہوئے اس میں بھی ہم نشہ فیلڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور یہ بھی ہم نے کیمپ لیا آگے بھی انشاءاللہ ہم اسی طرح کے کیمپ لیتے رہیں گے میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کر کے ایک اشار کے ساتھ ختم کروں گا کہ کام وہ لے لی جیئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑ دھرو کیونکہ ہمارے آخا کا ہی فیضان ہے کہ ہم یہاں تک جو ہے تو پہنچے ہیں اور یہ ہمارا کہنے جو ہے تحمل اللہ کامیاب ہوئے تو میں تمام کو شکریہ آدھا کرتا ہوں یہاں پر کہ جو جو بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا میرے پاس الفاظ نہیں آگے گئے وہ ہمارے بہت محنت رہی ہے الحمدل اللہ